امران خان کے وکیل نعیم حیدر پنجوتا کا کہنا ہے کہ نہائیت افسوس کے ساتھ بتا رہا ہوں بشرا بی بی کا ڈوبٹہ ہٹا کر سر کی تلاشی لی گئی ہے اب بات یہاں اور طور تک آگئی ہے جو جا کر معافی مانگ لو شرم کی تمام حدیں پار ہو چکی ہیں کیا کہا نعیم حیدر پنجوتا نے آپ یہ سنیں پھر بشرا بی بی کی بہن نے کیا کہا وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اسلام علیکم جی نہائیت افسوس کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ بشرا بی بی صاحبہ کے سر کی تلاشی لی گئی ہے تو پٹہ ہٹا کر لی گئی ہے جیسے وہاں پر کوئی ایٹم بام تھا وہاں پر کوئی دھماکہ خیز مواد تھا یا پتنی کیا تھا یہ کس حد تک گر چکے ہیں امران خان کا دشمن اس حد تک بشرم ہو چکا ہے کہ اب خواتین جو ہیں ان کے ساتھ اس حد تک جو سلوک ہے برا کیا جا رہا ہے بات یہ ہے کہ بی بی صاحبہ کا کوئی سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ان کا کوئی کسی طرح سے کوئی کسی معاملے کے اندر انوالمنٹ نہیں ہے نہ وہ کسی عدے پر رہیں تو پھر یہ سارا کیوں کیا جا رہا ہے اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے خان صاحب کی فیملی کو ٹورچر کیا جائے خان صاحب کو منٹلی ٹورچر کیا جائے اور کسی طریقے سے ان کو توڑا جائے لیکن بی بی صاحبہ جو ہیں وہ عمران خان کی کمزوری نہیں ہے وہ ان کا حوصلہ ہیں وہ ان کی حمت ہیں آپ جو مرضی اتکنڈے کر لیں سات مہینے سے آپ نے بے گناہ ان کو رکھا ہوئے اندر اور خان صاحب کو پندرہ مہینے سے آپ نے رکھا ہوئے آپ کو شاید لگتا ہے کہ آپ توڑ لیں گے وہ ٹوٹ جائیں گی تو یہ ایک آپ کی ناکام کوشش ہے اور سیکنڈ میں آپ کو یہ بات کرنا چاہوں کہ یہ جتنی مرضی ہے آپ کاروائیں کر لیں ان کے حوصلے پہاڑوں کی طرح بلند ہیں کیونکہ ان کا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے اور جو شخص جو فرد اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے تو دنیاوی جو خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں وہ کبھی اپنے مقصد کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے اب اس پر انتظار حسین پنجوتہ نے کہا کہ عمران خان کی بیوی کو بے پردہ کر کے بالوں کی تلاشی لیے جانا ایک انتہائی گھٹی عمل ہے سیاسی دشمنی کو سیاسی دشمنی رہنے دیا جائے عمران خان کا مقابلہ انتہائی گھٹیا ذہن کے لوگوں سے ہے جن کا سالہ زور عورتوں اور بچوں پر ظلم کرنا ہے عمران خان سے لڑنا ہے تو سیاسی میدان میں لڑائی کریں گھر کی عورتوں کو بیجا تنگ کر کے آپ اپنی تربیت بتا رہے ہیں جبکہ بشرا بی بی کی بہن مریم ریاض بٹو نے کہا کہ بشرا عمران خان ایک پردہ دار خاتون ہیں ناجائز حکومت کی بے غیرت خراب نسلوں کی پیداوار نے ایک نیا طریقہ نکالا ہے بی بی کو ذہنی طور پر تنگ کرنے کا رات کے دو بجے سٹاف آ جاتا ہے کہ آپ کے بال چیک کرنے ہیں وہ ہجاب پہن کر ہی سوتی ہیں کیونکہ انہیں یہی در ہوتا ہے کہ کوئی چھپ کر ویڈیو نہ بنا لے یہ لوگ ہجاب اتار کر بال چیک کرتے ہیں بالوں کے اندر بندوق چھپائیں گی ہمیں در ہے کہ اس وقت ان کی ویڈیوز بناتے ہیں بہت ہی زلیل لوگ ہیں کس نسل کے لوگ ہو تم تو انہوں نے بھی سخت جملے جو ہیں وہ ان کو سنائے کہ عمران خان کو صرف توڑنے کے لیے بشرا بی بی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے